رسول اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ نے فرمایا جڑا آقا علیہ السلام کو بھوکے یہ اللہ رب علیہ السلام کیسے میں نبی کو بھوکے فرمایا وہ کو قتل کر گیا آقا علیہ السلام جسولہ مدینہ فتح کی تا مکہ پاک فتح کی تا نا کہ آقا علیہ السلام میں اٹھنی دو تسوارن کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا مکہ دے ہو تو سمیں کو پتر مریں دے ہو تو سمیں کو ترہ سال تک قید رکھا فرمایا میں آگیا تو علیہ السلام کی نا نہیں نہیں رسول اللہ نے اے نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک فتح مکہ لے جہاد اتنا جھکا ہویا کہ جو اونٹ نہیں دی مہار ہوں دی اتنا آج زید عالم ہے مکہ فتح کی تا فورا تو آقا علیہ السلام دا آج زید عالم ہے رکھے آقا علیہ السلام دا سر مبارک جھکا ہویا تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے اتنا نعرہ لایا کہ آج جڑھے بدلتا جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو صداقی دا اور نراز کی دا اظہار فرمایا فرمایا بھاگو کہیں آگے بدلتا جہاد ہے رسول اللہ نے فرمایا فرمایا جڑھا دلوارہ ساٹھے سے اکووی امان ہے جڑھا مکہ دے داخل تیوے سے اکووی امان ہے فرمایا جڑھا ابو سفیان دے گھر داخل تیوے سے اکووی امان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بار گاہ آرز کی دیا گیا یا رسول اللہ ابن خطن دا قابد غلاف نال چھپیا ہوئے ابن خطن رسول اللہ دا گستاخہ آقا علیہ السلام دے گستاخیاں کرنے دا ہاں تو رسول اللہ دے بار گاہ آرز کی دیا گیا یا رسول اللہ ابن خطن قابد غلاف نال لکیا پہ ان دے بارے کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا گستاخہ رسول کو قابد غلاف جو بھی معافی کوئے فرمایا اگرچہ ابن خطن قابد غلاف چھپیا پہ فرمایا اکوو اتھائی قتل گا حالانکہ قابہ امان دا گھر ہے یاد رکو کوئی بندہ بھی اگر قابد دے بیچ وڑھ ونے امان ہی امان ہی اگر کوئی بندہ قابد دی حدود داخل تھی امان ہی امان ہی امان ہی اتھائی قرد پرندے کو بھی شکار گانا دی اجازت کو نہیں پرندے کو بھی ترندے کو بھی خون وہاں دی اجازت کو نہیں لیکن رسول اللہ دے گستاخو رتھوی معافی تو ساں سکیم راک سکتے ہیں کہ ریاستدہ حق کے تیاسا ہی دیوش کچھ نہیں کر سکتے ایتا امت دا عقیدہ خراب کران لگا اپنا عقیدہ یاد رکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رب تعالی حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا فرمایا عشق دے چالی درجے ہیں کتنا عشق دے چالی درجے ہیں فرمایا اوندے ویچو سب تو گھٹ تو گھٹ درجائے ہیں کہ بندہ اپنی گردن لہا کے معشوق دے سامنے پیش کر رہے فرمایا عشق دے کتنا درجے ہیں چالی درجے ہیں فرمایا ادنا تو ادنا درجائے ہیں کہ بندہ اپنا سر لہا کے اپنی معشوق دی بارگاہت پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مولانا روم رحمت اللہ تعالی حضرت نے فرمایا اگر رسول اللہ تعالی محبت کرنی ہے نا فرمایا عشق دا ادنا تو ادنا درجہ دا اپنے گل راگنوں ادنا تو ادنا درجہ ہے کہ اپنا سر لہا کے رسول اللہ دے بارگاہت پیش کر رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے آپ دارے سامندا فرمایا جسول اللہ سلسل نے نموس دیکھا لاؤنے وال اپنی جان کو اپنے سار کو پچھنا داؤ اپنے مال کو اپنے اولاد کو پچھنا داؤ فرمایا والد سب کوچھ رسول اللہ دی نموس دے قربان کرداؤ اپنا سر کٹھا داؤ لگن پچھنا داؤ حضرت ابود جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسول اللہ سلسل نے تلوارہ تاگی دینا یہ تلوارت پتے کیا لی کے ہو یہاں وفی کبال مقرمت وفی الجبار آرن المرغ و بالجبنی لا ین جو من القدر اگہ و بلجبنی لا ین جو من القدر خودات کول بچ بیسا سرمایہ نہیں پیچا ہٹن دی وجہ کول تو سا کھدا دی خودات کول so سینہ چھوڑ کے سینہ کھول کے میں حاضر صحابہ اکرام نے آپ بھی حاضر تھا اولاد بھی پیشکی تھی مال بھی پیشکی تھی سب کچھ پیشکی تھی لیکن اسا مولین مسئلہ ہے مولین بھی اپنے فساد مولین کو اپنی کیڑی گا لیں سب اور آپ رزق نہیں دینا پیا سب تو زیادہ سونی مولین بھی کھا لیں اور ساری کو پتہ ہے مولی میں اپنے کوئی پیڑھتا مسئلہ نہیں نموسی رسالت سے مسئلہ میں سارے متفقے یاد رکھو چاہیے کسا کریے نموسی رسالت سے مسئلہ میں سارے متفق کے لیں اور سارے تو یہ حقیرت ہے کہ گستاقر رسول alphabet کیا ہے مولینی کیوں نہیں ہے گستاقر رسول簽 سزا کیا ہے موت گستاقر رسول就زا موت ہے گستاقر رسول نے کوئی کمپرمیج ہر مسئلہ در ہوتے کمپرمیس دی سکتے گستا کے رسول اللہ نے مسئلہ دی کوئی کمپرمیس دی تو ساگو ساگو در محبت ہے ہی نہیں نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تو آگو ساگو محبت ہوئے ہی میں پول کے پاکستان دیوے چیتنا گستا کیا تھیں میں آقا علیہ السلام دیا یا آپ دے پیارے اصحاب دیا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بار گائد رزانہ حادر لربربار گائد دعا کی تی کہ یا باری تعالیٰ جس دیبار میں رسول اللہ دا چہرہ نہ دیکھ سکا نا تو ہون دیوار میں کو موت عطا کر رہے جڑی دیوار آقا علیہ السلام دے زیارت نہ تھی وے تو ہون دیوار میں کو موت عطا کر رہے جسولے آقا علیہ السلام دا وسلم مبارک تھی گیا نا تی حضرت عبداللہ بن زیدنے ہاتھ اٹھائے یا باری تالہ یہ اکھہ نور واپس گنگر میں کئی ناکھان دی کوئی لوڑ نہیں جنہا رسول اللہ کو ناڈیکھ سکتا ہے عرض کی تھی یا باری تالہ جنہا رسول اللہ کو ناڈیکھ سکتا ہے میں کوئی ناکھان دی کوئی لوڑ نہیں یہ اکھہ میرے کوئی وپس گنگر اور تیا بھی ہی میں حضرت ابدللہ بن زید رضی اللہ تعالی ندر نور واپس لگا گیا اکھان کو نبینا ہوگا ہے ایمار سلام عیسی صاحب اللہ او دو صحابہ نا آج کلنے جنیوہ رسول اللہ گنار دیکھ سوگو یا باردالہ سوگو موت اتا کر رہی تو تو ساں سے کیا کیا رسول اللہ نا کتنا اصلا نموسی رسالت دے پہرداری کی دی سوگو پتہ نہیں نا رب سور نموسی رسالت دے مسئلہ ہے کیا اور سمجھو نموسی رسالت دے مسئلہ کیا ہے اور جڑا نموسی رسالت دے مسئلہ دے پہرداری کر دے آقا علیہ السلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دے جنگ اہد دے محافظہ آقا علیہ السلام دے حفاظت گڑے کرنے ہیں جنگ اہد دے آقا علیہ السلام دے تیر پہلے دے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ہر تیر اپنی کانڈ دے ہوتے جھلے دے گارے جڑا بھی تیر آوے ہیں حضرت ابو دجانہ اپنی کنڈ کو کر گن دے ہیں جڑا بھی تیر آوے اپنی کنڈ کو کر گن دے ہیں ایک ایس آبیاں نجھے ساتھ بے نبی وقاس حضرت ابود جانہ دا چہرہ رسول اللہ دو ہا کنڈ کفار دو ہای حضرت ساتھ بے نبی وقاس آپ دی کنڈ مبارک رسول اللہ دو ہای چہرہ کفار دو ہا حضرت ابود جانہ آپ آقالی ساتھ سلام دے طرف جڑا تیر آوے ہا ان کو جھنے دے کڑے ہاں ساتھ بے نبی وقاس رسول اللہ دے طرف تیر چلے میں گھڑے حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی اتنا تیر لگے اتنا تیر لگے آپ دا جسم انہیں تھی گیا کل کنفوس جویں سے ہونے جویں سے ہوندی آپ دا جسم انہیں تھی گیا سے دے پورے جسم دے کنڈ کنڈ ہوندی آپ دے پورے جسم دے تیر ہی تیر کل کنفوس لیکن لا یہ تہارت اپنے جسم کو حرکت نہیں دی انہیں پتہ ہاں جسم کو حرکت نہیں دی تیر رسول اللہ دی بارگاہت پہنچے تیر رسول اللہ کو لگ سی انہیں کو ایک گوارہ نہیں کی تا جتنے تیر لگتے ہیں میں کو لگے اگر رسول اللہ دی بارگاہت تیر نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نموز دی حفاظت کی تھی تیلو جی ہاں ساتھ بن نبی وقاس وہ کیا گڑا کریں دے ہاں رسول اللہ ہیک ایک تیر جا کے رہے ہیں ساتھ بن نبی وقاس کریں ساتھ محمد ابھی قربان ہوئے کسی صحابی کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد ابتر ہوتے قربان ہوئے ہر بندہ یہ یاد ہے فیدا کا بھی و امی یا رسول اللہ فیدا کا بھی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑی اممہ ساڑے والے دین پہنے ہوتے قربان رسول اللہ کڑھا فرمیدنی اے ساتھ تیرے ہوتے میں محمدی امہ بھی قربان ہوئے اببہ بھی قربان ہوئے وجہ کیا ہے رسول اللہ نے مقام لدہ کیوں کیونکہ ساتھ میں نبی وقعات سے رسول اللہ دے ترفو تیر کڑے چلنے ہن کو فاردہ ہوتے رسول اللہ دی حفاظت کڑے کرنے آقا علیہ السلام دی نمو سے رسالہ دی پہردار ہی کڑے کرنے اے مقام رسول اللہ دے پہردار دا آقا علیہ السلام دی نمو سے رسالہ دی محافظہ اے مقام رسول اللہ فرمیدنی کہ میرے پڑے ہوتے ہیں میری امہ بھی قربان امہ بھی قربان این تو بڑی بھی کوئی خوش کو سمجھتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی تاجدار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات لبی 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 ہاتھ جا کے لبی یا رسول اللہ مانا یہاں دے یا رسول اللہ میں غلام حاضر لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوہ زندہ بار سبحان اللہ سعاد بن نبی وقاس ورسول اللہ نے فرمایا کہ اے سعاد تیرے ہوتے میری اممہ بھی قربان اببہ بھی قربان کیوں فرمایا رسول اللہ